بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کون ہے اس حوالے سے گفتو چل رہی ہے اور اس کے دوسرے بخش ولادت امام حسین علیہ السلام سے متعلق باتیں بیان کی جا رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جس طرح سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کے تبریک و تہنیت پیش کی ہے اپنی طرف سے اور خدا کی طرف سے اسی سلسلے میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ خدا کی طرف سے سلام کے بعد تازیت بھی پیش کی ہے عبد الرحمن غنبی نام کے ایک شخص روایت نقل کرتے ہیں چونکہ یہ روایت ہماری معتبر ترین کتاب کامل الزیارات میں ذکر ہوئی ہے اور ہماری یہ کتاب بہرحال بزرگوں کے نزدیک معتبر کتاب ہے اگرچہ قرآن کے مانندو تو نہیں لیکن اکثر روایات روایات اس کتاب کی قابل اعتبار ہیں اور یہ روایت بھی کسی امام سے نقل نہیں ہوئی ہے بلکہ صحابی امام سے نقل ہوئی ہے عبد الرحمن غنبی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں روز ولادت امام حسین علیہ السلام صرف جبرائیل امین یا بارش کا فرشتہ یا سرسائل یا دردائل یا حضرت فطرس وغیرہ نہیں آئے ہیں بلکہ حل بقیہ فی السماوات والارض ملکن کیا کوئی ایسا بھی فرشتہ باقی رہ گیا تھا کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہو اور وہ رسول خدا کی بزم میں پہنچ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام پر تبریک و تہنیت پیش نہ کرے یعنی یہ سوالیہ انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سارے فرشتوں نے اللہ کے رسول کی خدمت پہ پہنچ کر کے ولادت امام حسین علیہ السلام کی تبریک و تہنیت پیش کی ہے یہ ایک بات دوسری بات جو کامل الزیارات کی اس روایت میں جو عبد الرحمن غنوی نقل کرتے ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہے ہم نے متعدد روایات نقل کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جبرائیل امین نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں وہ تربت پاک پیش کی جس پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا لیکن اس روایت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ آسمان کا کوئی فرشتہ زمین کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو رسول اسلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرنے کے ساتھ اس نے دو کام اور نہ کیا ہو دوسرا کام ایک تو تبریک و تہنیت دوسرا کام پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہر فرشتے نے امام حسین علیہ السلام کی آئندہ شہادت کے سوگ میں تازیت اور تسلیت بھی پیش کی ہے اور تیسرا کام جو اس روایت میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرشتہ کچھ نہ کچھ زرعے خا کے کربلا تربت امام حسین علیہ السلام کو لے کر کے رسول اسلام کی خدمت میں پہنچا ہے یعنی ولادت کے دن روز ولادت امام حسین علیہ السلام صرف تبریک و تہنیت کا دن نہیں ہے بلکہ ان کے مسائب کا تذکرہ کر کے ان کے مسائب کو ذکر کر کے رونے کا بھی دن ہے یہ اور بات ہے کہ ہمیں مناسبات کے لحاظ سے اس روایت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں یقیناً اہل بیت تہرین علیہ السلام کی ولادت کے دنوں میں ہمیں بے پناہ خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے اور خوشی کے مناظر جو شریعت کے دائرے میں ہیں ان کا اظہار کرنا چاہیے اسی طریقے سے شہادت کے دنوں میں اہل بیت تہرین کے اوپر غم ماننا چاہیے مجلس و ماتم اور جو جو طریقے سنت ہیں رائج ہیں چلے آ رہے ہیں اور جس کے اوپر علماء کی تعید رہی ہے ان سب کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن سارے فرشتے تسلیت بھی پیش کر رہے ہیں تازیت بھی پیش کر رہے ہیں اور خاک کربلا خاک تربت امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک ذرے کو لے کر کے رسول اسلام کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں پیغمبر اسلام کو جب فرشتے تبریق و تہنیت کے ساتھ تسلیت پیش کر رہے تھے اور خبر شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے تھے تو پیغمبر اسلام سے ایک جملہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول یہ جو خاک ہم لے کر کے آئے ہیں اس کے اوپر آپ کا نواسہ بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مغموماً اتشاناً سارخاً باقیاً آپ کا نواسہ بھوکا و پیاسا شہید کیا جائے گا فریاد کرتا ہوگا صدا استغاثہ بلند کر رہا ہوگا لیکن کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچے گا اس طرح کے کلمات فرشتغان الہی پیغمبر اسلام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد قاتل امام حسین علیہ السلام کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام بھی اپنے دست مبارک کو بارگاہ خداوندی میں بلند کر کے فرماتے ہیں پالنے والے جو حسین کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے جو حسین سے محبت کرے تو اسے محبت کر جو حسین کو قتل کرے تو اسے ہلاک کر دے اس کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ میری تس سے یہ دعا ہے کہ میرے لال کے قتل کرنے والے کی جو خواہش ہے جو مقصود ہے کہ اسے طولانی زندگی اور طولانی حکومت مل جائے اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے عبد الرحمن غنوی کہتے ہیں کہ میں ملعون خبیص قاتل امام حسین علیہ السلام امیر شام کی اولاد کے سلسلے میں بیان کرتا چلوں کہ میں نے خود اس ملعون کو دیکھا ہے کہ اس نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یوں تو اس نے بہت شراب پی ہے لیکن جس شب کی صبح کو اس دنیا سے واصل جہنم ہوا ہے عبد الرحمن غنوی کہتے ہیں سارا متلیاں بقار بلکل ایسے اس کا رخ ہو گیا تھا چہرہ ہو گیا تھا جیسے کہ اس کے اوپر تارکول مل دیا گیا ہو کالا ہو گیا تھا یعنی قاتل امام حسین علیہ السلام کو خداوند مطال نے اسی دنیا میں بھی سزادی ہے اور وہ لوگ کی جو قاتلین امام حسین علیہ السلام کے تابدار ہیں ان کے اوپر رسول خدا کی بھی لانت ہے خدا کی بھی لانت ہے لانت کرنے والوں کی بھی لانت ہے اور خداوند مطال ان تمام لوگوں کو قاتلین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا جو قتل امام حسین علیہ السلام سے رازے اور خوشنود ہیں اسی دعایہ فقرے میں آگے ذکر ہوا ہے کہ خداوند مطال قاتلین امام حسن علیہ السلام کے عمل سے خوش ہونے والوں کو بھی جہنم میں اسی طبقے میں رکھے گا جہاں پر قاتل امام حسن علیہ السلام ہوگا یعنی ان کے دل کے اندر وہ نفاق پیدا ہو جائے گا جس کا روایت میں تذکرہ ہوا ہے یختلف قلوبہم دل ان کے بدل جائیں گے یعنی وہ منافق ہو جائیں گے اور منافقین کی کا ٹھکانہ قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ یعنی دشمنان اہلِ بید خاص طور سے قاتلین امام حسن علیہ السلام اور ان قاتلین کے عمل سے خوش ہونے والے جہنم کے آخری نچلے طبقے میں ہوں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ موسیقی 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 موسیقی